بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم جو ہیں سیکنڈیر کا نیکس لیکچر اور اس میں آپ پڑھیں گے ہائبرٹائزیشن جس کے ساتھ ہم حاضر ہیں تو آج ہم جو ہیں اس پورے لیکچر کو اکٹھا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اسے مختصر طریقے کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہمیں اس کی ٹوپر سمجھ آ سکے سمجھانے میں یہ پانچ منٹ بھی نہیں لگتے اس پہ مگر یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے ہم نے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے کانسپٹ بھی کلیر کرنے ہیں رٹا مروانا کو مقصد نہیں ہے بلکہ کیا ہے آپ کے کانسپٹ کلیر کرنا تو جتنی یہاں پہ ٹرکس ہیں جتنے ہمارے پاس طریقہ کار ہیں جو ہم بہ آسانی اس کو سمجھنے کے لیے بڑے کار لا سکتے ہیں وہ ہم یہاں پہ یوز کر کے یہاں پہ ہائیبرٹائزیشن کو پڑھیں گے اب آپ کے پاس ہائیبرٹائزیشن ہوتی کیا ہے ہائیبرٹائزیشن یہ ہوتی ہے کہ دو اٹامیک آر بیٹال ہیں دونوں کی شیپ اور انرجی آپ کے پاس کیا ہے مختلف ہے اور جب ہم انہیں مکس کرتے ہیں تو مکس کرنے کے بعد ان کی کیا ہو جاتی ہے دونوں کی انرجی اور شیپ ایک جیسی آپ کے پاس کیا ہوتی ہے ہو جاتی ہے اب اسی طرح آپ کے پاس جو ہائیبرٹائزیشن ہے اس میں ہم نے ایک ایلیمنٹ ایک ایٹم کار بن جو ہے اس کی الیکٹرونک کنفگریشن بھی کرنی ہے اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ نے جو پانچ ماں چپٹر تھا اگر تو آپ نے اسے بڑے ہی اچھے اور احسن انداز میں پڑھا تھا تو وہ آپ کو ہیبرٹائزیشن کے اندر کام آئے گا اور آپ کے لیے آسان نہیں ہوگی اور اگر آپ نے وہاں پہ جان چھوٹھوائی تھی مگر اب آپ کی جان نہیں چھوٹے گی بلکہ آپ کو اب الیکٹرونک کنفگریشن آنی چاہیے تاکہ آپ کیا کر سکیں یہاں پہ اس کی الیکٹرونک کنفگریشن لکھیں اور اسی کو لکھتے آپ یہاں پہ کیا کریں گے اس کے لومز بنائیں گے اس کی شیپ بنائیں گے اس کی یہاں پہ انرڈجی کو ریپریزنٹ کریں گے اور میلی بات یہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے آپ ہیبرٹائزیشن کو ریپریزنٹ کرو گے ہیبرٹائزیشن ڈپینڈ جو ہے وہ یہاں پہ کیا کرتی ہے الیکٹرونک کنفگریشن کے اوپر کرتی ہے تو بلا تخیر اب اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں تو سب سے بہلے کیا کہتا ہے اس میں کہتا یہ ایک پروسس ہے دیکھیں بیٹا جب بھی لاشٹ پہ اے ٹی آئی او این آ جائے کسی بھی ٹاپک کے ایسا ٹاپک جس کے لاشٹ پہ اے ٹی آئی او این آ جائے جیسے ہیبرٹائزیشن ہے تو یہ بھی پروسس ہے کرسکلائزیشن ہے یہ بھی پروسس ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی جتنے بھی آپ کے پاس ٹاپک ہے اگر اس کے لاشٹ پہ اے ٹی آئی او این آ جائے تو آپ نے ڈیفینیشن میں شروع بھی کہہ لکھنا ہے دا پروسس ایسا پروسس جس میں آپ کے پاس کیا ہے اٹامیک آر بیٹال اٹامیک آر بیٹال ہے اور اٹامیک آر بیٹال میں آپ کے پاس ایس پی لی ایف بغیرہ ہوں گے کہتا ہے ان کی جو انرڈجی ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کی شیپ کیا ہوتی ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے دو چیزوں کو ہم سٹڈی کرتے ہیں یہاں پہ ہیبرائیڈیشن میں ہیبرائیڈیشن میں کس کو سٹڈی کرتے ہو ایک تو آپ سٹڈی کرتے ہو اینرڈجی کو اور دوسرا آپ سٹڈی کرتے ہو یہاں پہ شیپ کو تو شیپ اور اینرڈجی کو کون سٹڈی کرتا ہے ہیبرائیڈیشن کا پروسس کہنا جب اینرڈجی اور شیپ دونوں کیا ہوں ڈیفرنٹ ہو پھر ان کو کیا کریں آپ یہاں پہ مکس کر دیں مکس ٹوگیڈر ان کو مکس کر دیں تو کیا ہوگا پھر اتنی ہی تعداد کے نیو سیٹ آف ایکلینٹ آرڈٹالز نیو سیٹ آف ایکل آرڈٹالز یعنی کہ جتنی سائز کے آپ کے پاس ایس تھا جتنی سائز کا آپ کے پاس پی تھا دونوں جب مکس کیے گے اتنے ہی سائز کے اور اسی طرح ایکلینٹ جو ہے کیا ہوگا آپ سیم انرجی اور سیم شیپ کے آرڈٹال بنیں گے اور ایسے پروسس کو آپ کیا بولوگے ہاربرارائزیشن بولوگے ٹھیک ہے دوبارہ سے سن لیں دوبارہ یہ ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ کے پاس انرجی اور شیپ آرڈٹال کی کیا تھی ڈیفرنٹ ہے آپ اسے مکس کر دیں مکس کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا ہو یہاں پہ سیم انرجی ہو جائے اور سیم ہی کیا ہو جائے شیپ ہو جائے تو ایسے وہ آپ کیا بولوگے ہاربرارائزیشن بولوگے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اس کی ڈیفینیشن آگئی اگر آپ کے پاس ایس پی آ جائے پھر کیا لکھنا ہے تب بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ایس پی ٹو آ جائے ایس پی ٹری آ جائے اس حوالے سے بھی ہم یہاں پہ کیا کرتے رہیں گے ان کو ڈسکس کریں گے اور اس میں ہم نے کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا انشاءاللہ اس میں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اب ایک چیز اس میں ایکسپلین کرنے والی بڑی ہی آسان کوئی مشکل بات نہیں ہے اس میں وہ ہے الیکٹرونک کنفیگریشن ویلنس شیل الیکٹرونک کنفیگریشن اوٹر بو شیل کے حوالے سے آپ کے پاس الیکٹرونک کنفیگریشن اب یہاں میں جو آپ کے پاس الیکٹرونک کنفیگریشن ہے وہ کس کی ہے کاربن کی تو یہاں پہ آپ کے پاس جو سی سکس ہے اٹامک نمبر اس کا ٹھیک ہے تو اس کا اٹامک مہس ٹوائلو ہے ٹھیک ہے تو الیکٹرونک کنفیگریشن ہمیشہ کس کے ساتھ ہوتی ہے اٹامک نمبر کی وجہ سے آپ الیکٹرونک کنفیگریشن کر سکتے ہیں اب یہ چھے ہیں اب آپ نے گول کرنا ہے ایک چیز آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے کہ اس میں میکسیمم کتنے الیکٹرون آسکتے ہیں دو اور جو پی ہے اس میں ٹوٹل آپ کے پاس چھے الیکٹرون آسکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس کیا ہے پی ایکس اس میں دو آتے ہیں پی وائے اس میں دو الیکٹرون اور پی زی اس میں دو الیکٹرون تو ٹوٹل آپ کے پاس کتنے بن گے چھے اب آپ نے دیکھتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے وائے اس ٹو اس کے بار ٹو اس ٹو یعنی ایک اس میں دو دوسرے اس میں کتنے دو ٹوٹل آپ کے پاس کتنے یوز ہوگے یہاں پر چار الیکٹرون آپ نے یہاں پر شفت کر دیئے اب کی یہاں پہ اور ایک یہاں پہ اور پی زی میں وہ زی ہو ہے اب آپ یہاں پہ سوچ رہے ہوں کہ میں دو الیکٹرون کیوں نہیں لکھے کیوں اس میں ایڈ نہیں کیے تو اف باؤ رول کے مطابق جو آپ نے پانچ میں چپٹر کے اندر لاس ٹاپنگ میں پڑھا تھا اف باؤ رول کے مطابق یہ ہے کہ پہلے ایک ایک الیکٹرون سب میں آئیں گے پھر دوبارہ سے چال چلی جائے گی یہ کہ ایک ایک اور ایک الیکٹرون یہاں پہ شفٹ ہوگے آپ نے کبھی بھی اکٹھے یہاں پہ 2 پی ایک میں دو الیکٹرون ایڈ نہیں کر دینے اس وجہ سے ایک پی ایک میں آیا اور ایک پی میں آیا جب کہ پی زی آپ کے پاس کیا ہے زی رو ایمپٹی ہے یہ آپ کے پاس ہو گئی گراؤنڈ سٹیٹ یعنی کہ جہاں پہ کوئی بھی ایٹم ریلیکس فارم میں ہے گراؤنڈ سٹیٹ میں ہے کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے کوئی ایرنڈجی میں اضافہ نہیں ہے ایرنڈجی عام حالت میں ہے اب دوسری آپ کے پاس آگئی اکسائٹڈ سٹیٹ اب یہ جو اکسائٹڈ سٹیٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس اگین دو الیکٹرون یہاں پہ دو یہاں پہ ایک یہاں اور ایک زیرو یہاں ہوتا ہے جس کی بجے سے کیا مجھ ہے آپ کے پاس 2 پی زی 1 اب آپ کے پاس ان ہائیبریڈ کتنے الیکٹرون آگے چار جو آپ کے پاس ہائیبریڈ الیکٹرون جو آپ کے پاس ہائیبریڈ الیکٹرون ایک یہ والا ایک یہ اور آپ کے پاس یہ آگے یعنی ان تمام کی کیا ہوگی مکس ہوگی جس میں آپ کے پاس ایک ایسے ہے اور تین آپ کے پاس کیا ہے پی یہاں پہ مجود ہے اور انہیں کی مکس پاس 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 hydESTATION hydESTATION جو ہے یہاں پہ پہلی اس کی ٹائپ SP3 ہوتی ہے SPS dsp2 dsp3 d2 sp3 اپنےCI ٹائپس ہیں تو ہم اس لائمس میں صرف sp3 sp2 ssr2 کو پڑھیں گے اس کے علайوہ ہم ان تین ٹائپس کو ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ یہ ہائی لیول کو پر جو ہے وہ ڈسکس کی جاتی ہے یہاں ڈسکس نہیں کی جائیں گی اب آپ کے پاس یہ ہم نے کتنا ہی پڑھنا ہے مختصر پڑھنا ہے ہم نے ڈیفنیشن کرتی ہے الیکٹرونک انکلیشن سیکھنی ہے اور ویریس ٹائپس آف ہیڈنیشن کے حوالے سے پڑھنی ہے ایک ایکسٹرا نالج آپ کے لیے یہ ایک ایٹ 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 میں آسکتا ہے اس میں کیا ہے کہ جب آپ کے پاس ایس پی ٹری ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوں نہ چاہیے کہ ایس پی ٹری ہو ایس پی ٹو ہو ایس پی ہو ہمیشہ ایس اور پی دونوں کے کریکٹر سے ملنے سے وہ کیا ہوگا ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگا تو اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ جاننے کے لیے کیا دیکھیں گے کہتا ہے اس میں ایک ایس ہے اور تین پی ہے تو ایک ایس کا مطلب ہے کہ ٹوانٹی فائیو پرسنٹ ایس کریکٹر ہے اور ایک تین پی کا مطلب ہے ٹوانٹی فائیو ملٹی پلائے بائے تھری سیونٹی فائیو یعنی کہ ایس کے تین گناہ زیادہ ہے پی اگر ایس ٹوانٹی فائیو پرسنٹ ہے تو ٹوانٹی فائیو ملٹی پلائے بائے تھری تو آپ کے پاس 3P جو ہے وہ 75% کریکٹر ہو جائے گا تو آپ دونوں کو دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کیا بنتا ہے دونوں کو ملانے سے 100% یہاں پہ S اور P کریکٹر نہیں کرتا ہے سیم اسی طرح SP2 کہتا ہے S کریکٹر اور P کریکٹر کوئی بات ہم کر رہے ہیں S آپ کے پاس 33% ہوتا ہے اب 2 کتنے ہیں آپ کے پاس P 2 ہے تو اگر 1P 1S کے equal ہے تو 2P جو ہے 33% multiply by 2 67 round about 66.9% اور وہ آپ کے پاس equal آ جاتا ہے 67% کے تو دونوں کو ملانے سے آپ کے پاس کریکٹر اگرین کیا بنا 100% کریکٹر بنی S اور P کا آخریس میں SP SP میں دیکھیں تو S جو ہے اور P جو ہے دونوں کیا ہیں ایک ایک ہے تو جب پارٹنشپ دو ہی ہے اور ہے بھی ایک ایک تو آپ کے پاس کیا ہوگا 50% اس کا کریکٹر ہوگا 50 اس کا تو ٹوٹل آپ کے پاس کیا بان جائے گا 100% کریکٹر بن جائے گا تو دیکھیں میٹا آپ کے پاس SP3 ہو SP2 ہو یا SP ہو یا SP ہو سب میں کیا ہوگا کریکٹر 100% ہوگا تو وہ ورکنگ میں آئے گا ہرکرڈائزیشن کی تو آج ہم نے مختصر پڑا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ ہم one by one SP3 SP2 اور SP کو بھی پڑھتے جائیں گے تاکہ آپ کے پاس یہ جو long question بنتا ہے آپ کو بڑے اچھے انداز میں وہ سمجھ آ جائے دیکھیں اس میں ایک چیز ہے board کے حوالے سے اگر آپ کو first year میں یہ question ہی نا آتا board میں board کے papers کے اندر تو second year میں پکے chance ہے کہ یہ SP یہ SP2 یہ SP3 اس کے آنے کے یہ وہ والا question ہے آپ کے پاس ساتھ میں chapter second year میں بھی ہے دونوں سالوں میں اگر کسی ایک سال میں آ گیا تو next year نہیں آئے گا اور اگر نہیں آیا تو پھر next year یہ question لازمی آئے گا تو آپ نے انہیں جو ہے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے تو انشاءاللہ next video کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی